بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز ہم سب اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈیکوریشن پیسز کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی خوبصورت پینٹنگز خرید لیتے ہیں لیکن دوستوں آج میں آپ کو انسانی ہڈیوں سے بنے ہوئے ڈیکوریشن پیسز کے بارے میں بتاؤں گا جو آج کے دور میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں السلام علیکم آپ سن رہے ہیں حسنین علی کو اور اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل آئی ویل ٹیلیو ٹیلی سبسکرائب کریں دوستوں ملیے کیتا کوم کلچر کے مالک جیرمی کیلبرٹو سے اس کی عمر 31 سال ہے اور یہ ہے وہ آدمی جو انسانی ہڈیوں سے ڈیکوریشن پیسز بناتا ہے اس کا یہ عمل لاتینی کے اسکول ممنٹو موری جس کا مطلب یاد رکھیں کہ آپ کو مرنا ضروری ہے کی اکاسی کرتا ہے اس آدمی کا کہنا ہے ہماری اصری ثقافت ہمیں موت سے انکار کرنے کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے جس سے زندگی کی گہرین جڑے ختم ہونے والا اس طرح پیدا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ناظرین اس آدمی کا کہنا ہے کہ میں یہ سب اس لیے بناتا ہوں تاکہ بیلنس قائم ہو سکے اس سے لوگوں کو اپنی موت سے ہم آہنگ رہنے کا موقع ملتا ہے اور یہ شخص ایسا سوٹا ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ شعوری اور مکمل زندگی بسر کریں گے اس کے علاوہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ہر ہڈی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس لیے ہر مجسمہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے انسانی ہڈیوں کے فانوس اور ایکسل لیپ میں عام طور پر پچاس سے زیادہ ہڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایسا پیس جو اس کے بہت قریب ہے وہ انسانی کھوپڑی سے بنا ہوا برطن ہے لوگ اس میں کھانا کھاتے ہوئے اپنی تصاویر شیئر کرتے ہیں جو اس کے مطابق کھانے کو زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے اسی طرح اس نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ یہ آئندہ آنے والی دونوں میں کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کرے گا اور اس پوری بات کا لبے لباب یہ ہے کہ اس آدمی کی یہ سوچ ہے کہ اگر یہ ایسی چیزیں بنائے گا اور لوگ اسے اپنے گھروں میں ایزا ڈیکوریشن رکھیں گے یا اپنے قریب رکھیں گے تو انہیں یہ یاد رہے گا کہ انہوں نے ایک دن مرنا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی تمام زندگی انجوائے کر کر گزاریں گے موسیقی